جن لوگوں کی بولتی بہت زیادہ بولتی ہے اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی آج کی یہ چھوٹی سی کہانی ان کے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک لڑکا ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل سے گزر رہا تھا اسے اپنے راستے پر ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی نظر آئی پہلے تو اسے خطرہ محسوس ہوا کہ آس پاس کوئی خون خار جنگلی جانور نہ ہو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اچھی طرح ارد گرد کا جیزہ لے کر جب اتمنان کر لیا تو پھر اس کھوپڑی کے پاس آیا اور کھوپڑی سے خود کلامی کے لہجے میں پوچھا کہ تمہیں یہاں کون لیا لڑکا حیران رہ گیا کیونکہ اس کھوپڑی نے اس انسانی کھوپڑی نے اسے جواب دیا اور کہا کہ بہت زیادہ اور بینہ سوچے سمجھے بولنا مجھے یہاں لے آیا اس لڑکے کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کھوپڑی بھی بول سکتی ہے وہ فوراں بادشاہ وقت کے دروار کی طرف بھاگا اور اسے جا کر بتایا کہ میں نے ایک موجزہ دیکھا ہے ایک انسانی کھوپڑی ہمارے گاؤں کے جنگل میں پڑی ہے میں جب اس کے پاس گیا تو اس انسانی کھوپڑی نے مجھ سے بات کی بادشاہ اور اس کے سب وزیر یہ سن کر بہت شاکڈ ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جگہ پر جائیں گے اور کھوپڑی کو بولتا ہوا دیکھیں گے وہ سب اس لڑکے کے ساتھ مل کر جنگل کی طرف چل پڑے جب بادشاہ اور وزیر اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر ایک انسانی کھوپڑی کو دیکھا لڑکے نے ان سب کے سامنے کھوپڑی سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کون لائے اس دفعہ اس کھوپڑی نے لڑکے کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش پڑی رہی لڑکا اس سوال بار بار دہراتا رہا لیکن کھوپڑی ڈیڈ سائلنس پڑی رہی بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ کوئی بھی کھوپڑی کبھی بول نہیں سکتی تم ایک چھوٹے انسان ہو اب بہت ہو گیا تم نے ہمارا قیمتی وقت زائع کر دیا اور اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گا بادشاہ نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی گردن اڑا دو اور اس کے سر کو بھی اس کھوپڑی کے پاس پھیک دو بادشاہ کے حکم پر جلاد اس لڑکے کا سر کٹ رہی والا تھا کہ وہ کھوپڑی زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر اس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کون لائیا تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ بہت زیادہ بولنا بینہ سوچے سمجھے بولنا میرے پیارے سننے اور دیکھنے والوں ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بولنا ہمیں مسیبت اور پریشانی میں گفتلا کر دیتا ہے کیونکہ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو بینہ سوچے سمجھے بولتے ہیں کیونکہ بولنے والے کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن اگر ہم کم بولیں گے تو ہمارے دماغ کو سوچنے کا سمجھنے کا ٹائم ملے گا اور ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمیں کب کہاں اور کیسے بولنا ہے اور کب کہاں کس وقت خاموش رہنا ہے خوش رہیں سلامت رہیں پلیز اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا